موسیقی 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 ہے جہاں اٹھنڈا پاہ کیا ہے اسی کے دے اوار میرے خیال نہیں ادھا دی بھی انٹرنیشنل طورتے آہ دوسرے دیشانوں ساڑھے ہندوستان چھا جڑی ساڑھی اپنی پالسی آج دخل دینا چاہید ہے یہ تو میرے خیال کوئی بھی ہندوستان دا کوئی بھی پلٹیکل پارٹی نہیں کہو گی نہیں میں سوال کر رہا ہے سی جگہ اندرونی ورود اسی کر رہے ہوں ہم تھوڑا اندرونی ورود بھی کٹاؤں گی درونی سوال اوہ وکھرے ہونے اوہ وکھر ہے چلو کمان تری پتہ جو آدھا دوسران درونی سوال پہلی پہلی گلتہ بھی ساڑھا اپنا constitution ہے اس وزن دی فریم ورک کو constitution سی کر سکتے ہیں کسی اور کسی بھی پلٹیکل پارٹی یا کسی فورن کنٹری نو فورن آہ کسی نو بھی رائٹ نہیں دخل دیندہ پہلی گلتہ اے ہے ساڑھا اپنا مسئلہ ساڑھے مطپید ہو سکتے ہیں بہت ساری غلط رہنگے پر کوئی تیسری فورس آکے ساڑھے دخل دے ہوئے نو باڈی کنٹولڈ کرنا چاہیدہ اینڈین کسی فورس نوبر ون اے پوزیشن ہے اور اے باقی رہ گی ساڑھے اپنے انڈیا دی ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے دو اپینین ہے گیاں انہ نے جو کچھ کیتا آئی دی رولنگ پارٹی نے امیجیٹلی سلڈلی آہ بہت وڈا قدم کر کے ہیرویزم یا جنگویزم دا کوش کیتے بھی اسی بڑے بہدر ہیں اسی بڑا کچھ کر سکتے گا پہلا کس نے کیتا ہی نہیں اوہ نیرو تے ہور تے گاندی تے سب تے ٹائک کرنا جب پہلا انہا دی ایٹیچوڑ ہے او کرنا انہا جاری رکھنا اسی سامیدے ہیں یہ دے نالج جڑے کشمیری سی ہاں ایچ کوئی شک نہیں یہ کوئی تین سو ستر کوئی پرماننٹ کنسٹویشن لکھا گیا بھی ہمیشہ باستے رو گا یہ تا ہائی نیسی کیتے بھی نہ نیرو نے کیتا نہ کنسٹویشن نا یہ ساڑے فریم ورک کا بھی سیچویشن آو گی اسی انہوں ہٹا بھی تھک دیا پریکٹیکلی ہٹے ہی سی پریکٹیکلی کی ہے جدھوں مرجی تُسی گورنری راج کر دیو جدھوں مرجی اتھے تسی بہت ہی جاؤں دیا کمجور ہو چکیاں سی کچھ گلہ جدھیا مولی جدھیا ہے وہ ساڑے ہندوستان دے بہت سارے اٹھا ناؤ سو بھی پراپرٹی رائٹ جڑا جائی دا کنی تو اتھے چائی دا کنی کوش آہا اورتاں دا سوال جڑا سی ہویا کتا جا سکتا ہے پہلا بھی کیتا جا سکتا 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 ہے پر سوال ہے بھی او لوگ جڑے ایک کھتے دے لوگ ہے بڑی دیر کے دیاں سٹوریکل حالتاں دے وچ اس کشمیر نو ہندوستان دا پارٹ بنیا او اپا سارے جان دے بیک راؤنڈ جان دی لوڈ نی وہ سنٹیمنٹ اموشن زائے انہا انتیار رکھن دی لوڈ سی جیڑی گل تو سی کہہ رہے ہو نا مسٹر براد جیڑی گل تو سی کہہ رہے ہو کہ ساڑھے اندرونی ڈیفرنسز تا ہے کیا انہا ڈیفرنسز تی وجہ کر کے ہی کمانتری کے لیش پہندا اے وی الزام توڑی تے لگتے ہیں کہ تو سی یہ ہو جی ہیں فورسس ہیں گیاں جنہیں سرکار دے خلاف بول دیا تو اس تو بہت کمانتی رفڑ پہ جاندہ ہے دنیا چکیڑی ڈیفرنسز ہے جی دنیا چکیڑی ڈیفرنسز نہیں جی دنیا چکیڑی ڈیفرنسز ہے کوئی سوائے ڈیفرنسز میں تو ہوں ہاں ہٹلر دے کونی سی گا ہر دنیا چکیڑی ڈیفرنسز ہونگے یہ پہلا بھی آئے سوال ہے گا کہ کشمیر تے بار لے کنے ٹھنڈے پیسی سوال پوچھ رہے ہیں پر سرحدہ تے تناتی کے ہو جی ہے گیا پار تو لو تے کمانتری سرحدہ تے ساڑے گوانڈیا جڑے انہوں لو تے ناتی کے ہو جی ہے کیا کیوں سب کو چھنڈا ہو چکی ہے وہ پھر روز میں جدہوں کے پاکستان دے جائنٹ پارلیمنٹ سیشن ہویا ہو چا بیعث بھی ہوئی سارے سی کے اخیرتے انہوں نے ریزولیشن جو اڈاپٹ کی تھا او دے بیچے بڑے سپہشتہ عورتیں عمران خان نے وارنگ دیتی ہے کہ پلواما جیسا پھر کوئی اتوادی حملہ ہو سکتا ہے اور نال اے وی کیا کہ جانگ اگر ہم دیتے اس کے سمدھی ہوگی کہ اس تو ان بعد بار لے بھی کارو صاحب جڑی عمران خان دی سٹیٹمنٹ سی وہ سٹیٹمنٹ اے سی کہ پلواما ورگا کوئی حملہ ہوئے گا تے پھر الزام پاکستان تھی اے سٹیٹمنٹ اے امران خان انہیں اے بھی کہا نا کہ بھئی جانگ ورگی سے پیدا نہ ہوئے پھور جا رہی ہے ان کا لے بھی کہ اے فارن منیسٹر تے جو دوں اے تے مزفرہ بات گیا ہے اتھے تے گالوں نے اور گیتی ہے عوام دے سامنے اتھے کہن دا ہے کہ بھئی دیکھو اے تے سہمتی نال سہمتی نا فیصلہ ہویا ہے ریزولیشن ڈاپٹ ہویا ہے تے اسی او دے نال سہمتا ہوں اتھے گال کیتی انہیں کہ جو تو اس واسطے اے جانتا دے عوام دے سامنے اے کشمیر مدے نو باہر کے رکھنا چاہوں دے نا ہون رہی پاکستان دے والوں حرکت جو ہوئی ہے تے او حرکت ہے کہ مومنٹ شروع ہوگی اجڑے کے آتوا دی ٹریننگ کیمپ نے پی او کے چھ اور نوے اوپر کے جڑے میں سمدھا آرزی طور تے نڈے آنے شروع ہوگے پاکستان دی فاؤج نے میں لام بندی شروع کر دیتی اور فاروڈ ایئر بیسز تے بھی ایف سیکسٹین ایئرکرافٹ جنہ نو کے ایک سو پاکستان نو ایک سو پنجی ملین ڈالر دی سہیتہ جو نال ٹرمپ نے ترنت دیتی جدو عمران خان واپس آیا ہے کہ جڑے ایف سیکسٹین نو دی مینٹرنس ایف سیکسٹین نو ایک سیکسٹین نو ایک سیکسٹین پاکستان نو سیکسٹین کہ پاکستان کدو تھنڈا پوے گا یا تھنڈا نئی پوے گا واپس آ رہے ہیں سوال اکو بچنے بڑا سوال اسیے پوچھنے سی بیٹ دے بیچ کشمیر نو کمانتری مددہ بنو دیا کوششان چلگا پاکستان بیک فور تکی میں آیا کارل صاحب تو سی اپنے گل پوری کر سکتے ہو کشمیر دے بیچ جو اکٹیویٹی ہن چل رہی آنے ساڑے پاس سوی تیو اس پاس سوی اگر انتراناشری پدر دیگل کر رہے سکے کہ چکوی شاک نہیں کو انہوں پر تک روب دے بیچ کوئی انہوں سپورٹ نہیں ملنی مگر جی تو اسی کہہ دے ہو امریکہ اندر کھاتے ہو دی مت نہیں کرے گا چین بھی جس دا کے اپنا امریکہ تے چین دونہ تے شاکہ چین تے تا ہونے چاہیتا ہے امریکہ تے امریکہ تے امریکہ تے امریکہ ساکھے انہوں نے نا کا تر چھے نام پینٹ چھے انہوں نے صدیت اور تے انہوں نے مد کیتی ہے رشیا سادے آکھے رشیا سادے آکھے اچھا ہون کالے پیتے تیاری تی ہوں اسی میں احمد شاہ گرہ منتری بچارہ نال سیمت تھا جنہاں نے کہ بیان دیتا ہے کہ جانگ لرنڈی بڑا مشکل ہے پاکستان میں مگر انہوں نے کہا کہ جیڑی لکوی جانگ ہے انہوں پاکستان بڑاوا دیتا رہے گا ٹھیک 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 میں واپس ہوں گا گریبا صاحب تانو خوش نہیں ہونا چاہے جاگا امریکہ تے چین دے سٹینڈ تو کالو صاحب ہی الٹی میٹم دے رہے ہیں کہ پچھوں کوش بھی کر رہے ہیں کالو صاحب سوچ بلکل ٹھیک ہے میں اس نوں کانٹرڈکٹ نہیں کردہ پر اینا بھی آسان نہیں ہے کہ ایس پیڑے ساڑھے نا لوگ اپنے سمندھ خراب کرن اور ساڑھے اندرونی معاملہ ہی تکل دے سکن کیونکہ انتر راستی جگت جڑا ہونا تو بنا بھی ہے گا وہ بھی ایک فورس نہیں ہے امریکہ تے چین تو بنا بھی ہے گا بلکل ہے گا چلو ٹھیک رسیہ بھی ہے اور ارب کنٹریز بھی ہے باکی دیش بھی ہے گھرم جیت گھر بل صاحب رنے بڑی بڑی دیگل کہتی ہے ایس بیان نو تو سی جننک کرنا ہے جہاں اس سے وچار دینا ہوئے دے دیو میرا سوال ہے گا کہ پاکستان ہون بیک فورتے نظر آ رہا ہے جو واقعی ہے آ نہیں i think in the short to medium term assessment جڑی آ رہی ہے او پاکستان is on the back foot at the geopolitical global level to see پاکستان فون minister دی statement اپنے اکھا نال اپنے کرنا نال سنی ہے انہوں نے بڑے کیا ہے کہ انہوں نے رسپونس نہیں مل رہا تو انٹرنیشنلائز کشمیر اسیو جس طرح انہوں دی عوام چاندی ہے گیا اور انہوں نے ایک اور ایک بیان اسی بیان دے دوران ایک اور گل کئی کہ یہ جڑی ایراب کنٹریز نے جڑی مسلم امہ دیگال کر چل دینے انہوں نے ایک بڑا سرکیسٹک اور بڑا تکھا جا کمنٹ کی کیا کہ بات یہ کرتے ہیں مسلم امہ کی لیکن جب سپورٹ کی بات ہاتی تو یہ سپورٹ نہیں دے رہے کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں کیونکہ انڈیا ایک ارب ارب ملین ڈالر جاکہ اکانومی ہے سو انہوں نے یہ خوریشی دی اپنی جڑی سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ کر رہی ہے کہ پاکستان انہوں کی انٹرناشنل سپورٹ ملین ہے دیکھو یو این نے جنرل دی جڑی سٹیٹمنٹ آو کہہ رہے ہیں کہ توسی انہوں بائی لاترالی ہینڈل کرو رشیا دی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ انٹرنل میٹر ہے یو اے ہی جڑی ایک بڑی بڑی عرب کنٹری ہے پاکستان دے بڑی کلوز رہی ہے انہوں نے شروع بچ ہی کہہ تا کہ کہ انٹرنل میٹر آف انڈیا کانسٹیٹوشن دے انڈر انہوں نے کیتا ہے ٹھیک ہے تے اے جڑی اے یوک ہے اوہی چوب ہے گا اچھا توسی دیکھو یو اے س نے بھی کیا ہے کہ بھی نوٹ کہ انڈیا it is an internal matter of india as explained by india ٹھیک ہے تے اے جڑی انا نو کوئی open support پاکستان نو نہیں مل رہی بکاوز پاکستان دے کوئل option کٹ تو کٹ ہو رہے ہیں کیوں نوہ we have to understand پاکستان دے options کٹ کے ہونے firstly they are under heavy pressure from financial action task force FTA FATF جیدی میٹنگ اوکٹوبر وچ ہو رہی ہے تو ڈیسائید کہ پاکستان گریلس تے رہے گا جا بلاکلس تے اپگریڈ ہوئے گا اور ایک باری بلاکلس تے ہو گیا تے پاکستانی آرمی اکانومی نو ہے دا بہت نقصان ہے secondly پاکستانی اکانومی is bleeding جنو کہنے لاؤ چھٹ رہی ہے اونا دے شمتہ نہیں کہ انڈیا نال کشمیر دے مدی اوپر ایک جنگ لڑ جا یہ جڑی گل کر دے نے کہ پاکستان آرمی بڑی ایکٹیو ہے بڑی پاسٹرنگ کر رہی ہے یہ صرف ایک پاسٹر ہے فائٹر ایرکارٹس کارڈو موو کیتے ہیں which is in gilgit baltistan کیوں مووو کرتے نے او ایک شو کر رہے نے دنیا نوں کہ اسی جی بڑی تنشن الو سی تے اسکلیٹ ہو رہی ہے اے دنہا جنگ ہو سکتا ہے جی اے دنہا تنشن بات سکتے ہیں بڑی ایک پاسٹرنگ ہے اونا بچ اسلی دم نہیں ہے جنگ لڑنو اگر اسلی دم ہوندہ جنگ لڑنو تے آج تاک انہاں نے کچھ کر لینا سی ایٹھوڑا بین ایلو سی وڈا بین اپن فلیمز انہی آگلا جانی سی نہیں کر پارے کیونکہ انہیں شمتہ ہی نہیں ہے گیا اوہ تسی بار بار دیکھ رہے ہو دیکھو پاکستان دے پرائیم میریسٹر عمران خان نے پاکستان دے پارلیمنٹ پاکستان دے پرائیم میریسٹر نے پچھلے پاکستان دے پرائیم میریسٹر نے پچھلے کے یوز آف جہادیز دے ایڈوانٹیجز بھی نے ڈسیڈوانٹیجز بھی نے اور ڈسیڈوانٹیجز ایٹ دے مومنٹ زیادہ نے دو جہاں نے کیا ہے کہ بھی آر انڈر لٹا پریشر آن فرام ایف ایف تیڑی بلاکلسٹنگ دا ماملہ سو پاکستان بہت سائیڈز تو کے را پی آیا میں نے ایک سوال دے جو آدھو بکرم جی تو پاکستان دے منتری بھی ہوتھے چائنا جا کے ہون دے ہوتے اس تو بہت پار دے ودیش منتی چائنا جا کے ہون دے ہوتے ہیں دونہ ملاقاتان دے ویچ کی فرک ہے دیکھو جڑے انڈیان فارن منسٹر دی وزٹ سگی وہ گیارہ تو تیرہ آگست لی شیڈیوڈ سگی پہنا ہی تیسی پاکستان دے فارن منسٹر خوریشی دی وزٹ آن شیڈیوڈ آن شیڈیوڈ ان ریاکشن ٹو جڑا انڈیا نے ایکشن لیتا ہے 370 & 35A اور بی فرکیشن سو اونہ نو یہ پتا سی کہ انڈیا دے فارن منسٹر جا کے انہوں نے غالبات کرنی ہے اپنا پکش چائنا نو دسنا چاندے سی چائنا نیوٹریلٹی زیادہ نا منٹین کرے بات چائنا نے ایک ستیٹمنٹ بڑی وڈی داتی ہے کہ بہت انڈیا اور چائنا آر آر فرینڈلی نیبرز چائنا دے فارن منسٹر دی بہت انڈیا پاکشو تسی ایک اور گل دیکھو کہ افٹر ڈانالڈ ٹرم پر امران تھی میٹنگ دے بعد امران بہت اوپر اینا دا چڑے مورال انہ نے ٹیوزم بھی شروع کرتی بیٹس ٹائکس ہوا گیا بورڈر تے لیکن جا انڈیا نے 370 کیتا اوڈے بعد انہوں نے ایک دن ایک تکا پر ia اور اے بھی گل تسی نوٹ کرو کہ افغانستان تالیمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے بہت بڑی اور تالیمان نے کیا ہے گا کہ we don't want Afghanistan to be linked to Kashmir we don't want Afghanistan to be part of a competition of theater theater of competition between different nations اور وہ دا مطلب کی ہے وہ دا مطلب اے ہے گا کہ پاکستان کشمیر نو Afghanistan نو every time use کر دا ہے with world powers کہ اگر توسی افغانستان بے شانتی چاندے ہو تا توسی کشمیر تے میڈییشن کرو اے نا دا شروع تو دوزارک تو سٹینڈ رہا ہے کہ توسی کشمیر نو سالو کرو ساڈے حق چھ تے ہی اسی افغانستان بے تالیبان تولیبان نو تھنڈا کرتا ہوں گے ٹھیک ٹھیک so وہ گیم پلان بھی تالیبان نے انہوں نے ایک بڑی وڈی انہوں نے دیتی ہے گی ہے so at the end I will sum up with two main points انڈیا دے فیور ویش شوٹ ٹو میڈیم ٹرم ویش جیو پولیٹکل دیولپمنٹس جاریاں نے شوٹ ٹو میڈیم ٹرم ٹھیک لانگ رہن ویچ کی ہوندار it is open to speculation دو گلنا بہت امپورٹن نے ایک کہ جتک کشمیر دی عوام نو انڈیا بینو بر نی کرے گا اے ساری چیز ریورس ہو سکتی ہے کیونکہ عوام ہے جڑی it holds the key تو سی دیکھو جڑی موڈی صاحب نیو کشمیر دی گل کرے ہیں اے انڈیا انڈرا گاندی جی نے بھی انڈیسی ستر ویچ سیم گل کیتی سی کہ نیو کشمیر آ رہا انڈرا گاندی نے بھی اکتر دی جنگ دے بعد انٹرنیشنل یون ریزولیشن تو بعد بائی لیٹرل بناتا سی آفٹر شمرا اگریمنٹ ٹھیک ہے شیک عبداللہ نال اکارڈ بھی کر لیا انیسی سو پچھتر وچ لیکن ایسی بنگلنگ ہوئی کشمیر وچ کہ انیسی سو نائنٹین ایٹی نائن وچ کشمیر اگلہ کی ٹھیک ہے سیکنڈی وات آئیم آلسو کنسرنڈ وید اس کے جڑا فرانس انڈیا دا سٹریٹیجک پارٹنر ہے او اس مددے تے کیوں چپ پہ ٹھیک ہے میں اس سوال تے ہوں گا اچھ بڑا بریک لام ہے بریکتر واپس آمان کے کشمیر دی عوام کی کرے کی کی کہے کی سوال اوستے بھی جاتے کیا ہویا ہے فرانس دے بارے گال کی تھی وکرم جی تھرہ نے اوستے نال اسرائیل دی گالوی کرنے جروری ہے اب ریکتر واپس آکے سوال اچھوں گا جرور اسی ایک کو پہنچ رہے ہیں سوال بڑا ہے پہنچ رہے ہیں کشمیر نو کمانتری مددہ بنو دیا کوششنج لگا پاکستان بیک فور تکی میں آیا بن سنگ براد ایک وکرم جی تھرہ نے گال کیسی کشمیری عوام اوہ جنا تکر چوندی ہے کیا تے اے مددہ چڑھا اوہ این لگو گا کہ سرج کیا ہے کیا پہ جو تکرون ہی چوندے گئے تے این لگو گا کہ مددہ حجی سل جائنی ہے گا میں بکرم جی انہاں بالکل سہمت ہے ساڑی جنہیں بہت ساری دیموکریٹک فورسز دیا ساری ایس کل کے دی ہیں اے مددہ پریکٹیکلی ہے کشمیر دے عوام دا انہ دے لوکان دا اسی یہی کہنے ساڑا ڈیفرنس سے ہی ہے بھی جی انہاں لوکانو انہاں دی سیمبلی بقیدہ برقرار کردے انہاں نو کانفیرنس لیندے اے ایشو کوئی بہت بڑے نہیں سی یہ کیتے جا سکتے انفارچنیٹلی جیڑا اے سٹیپ ایمیجیٹ کیتے ہیں زنگوزم دے سوالتے ہیروزم دے سوالتے برنواستے انہاں اے او لوک جیڑے دیموکریٹک لوٹ بریج بن دے سی ساڑے کشمیر اور کشمیر دے عوام اور ساڑے انہاں وینوور کردے کوش کردے سارا نو بیک فورتے تک دیتا سارے ٹوٹل ہی اور اس تے نال ایک سٹیمس ٹیلی میٹ جیڑے انہاں بڑھا ملوگا جو ساڑی انڈرسٹیننگ ہے ایمیجیٹ کشمیری لوگ جیڑے آئے او بکاوے بچ بھی آ سکتے ہیں کشمیر دے لوک ہے اتھے واسطے ہیں او آدیا پہ سارا فیصلہ کرنگے جا کوئی بارلیاں فورسس انہاں نو اے ایس کاملی مدد کرنگے دیکھو جی اے اے سوال ہے بارلیاں اسی انمی فورسس انہوں کیوں ایکسپیکٹ کر گئے بھی ساڑے پہلے باستے کر رہی ہیں پریکٹیکلی سا نو سوچنا پاو گا ساڑے اپنے عوام نو ساڑھا عوام ہے ساڑھا دیش ہے ساڑھے لوک ہے اسی فیلن کیوں جان دے ہی اسی ان کیوں بیس بن دے ہوں نو ہم اسی پیجاب دے پیجابی سکھانو کی تو اسی کیتا ہے بلو سٹار قریراشن تو بعد جس ٹنگ ناکنہ نقصان ہویا سڑھا اسی جان دیں سیوزن پیپل آلٹی میٹی لی ہو ویس ایک سیکل ہو سکتے ہیں بہت بہت پوائیٹ ہے میں کوشی کر رہا ہے سنجیدہ چرچہ ہو سالوں سمجھ بھی آئے ایک میرے کوئی بیان آیا ہونے چودری فواد حسین دا برگیڈی کالو شاید اسی پڑھا ہوئے میں انڈین آرمی بے سارے پنجابی جوانوں نے بینتی کرنا ہے کہ انڈین سرکار دے مظلوم کشمیریاں تے ہوورے جولم دے خلاف اپنی آرمی ڈیوٹی تے انکار کر دیو نا مطلب کیا پاکستان دی انہوں نے انسائٹ کرنا ہی ہے یہ دا بندرمالی سیاست ہے یہ بندرمالی سیاست یوں کردہ ہی نہیں دیکھو وہ تے ہون خاص تاہو تے جو ساڑھا مسئلہ ہونے ایسا لے آگا ہاں سی دے چاہو نہیں ہاں کہ بھائی ہون کرتا آرپور صاحب کاری ڈوٹ جڑھا ہے نا یہ دا پوراں تے پورا ہوئے کاری پورا ہوئے مگر وہ یہ بندرمال دی کوشش کر رہے نے پاکستان جڑھا ہے وہ نا دے حاکم یہ پاوناوں نے پڑکاون ایک پاسے کشمیریاں دی پاوناوں پڑکاون واسطے ایک پاسے فوج دے اندر کیونکہ انہوں پتا ہے جو یوگدان آہ پارٹی فوج دے اندر سکھا نے پایا پنجابیاں نے پایا انہوں ہرگز پلائنے جا سکتا اور خاص طور پاکستان دی بھی زیادہ تار آرمی پنجابی نے سبیتہ بولچال سارا تقریباً بلدہ جھول دا ہے اس واسطے ایک پر باوت کرتے آئے نہیں یہ کوئی نوی گل نہیں ہے یہ لائن آف کنٹرول تے یہ ہو جی ہیں گلان تے اس پیانو کوئی بالتواجہ مگر یہ گل جو کرنی ہے میں کہ جڑی گل ہو رہی سی کشمیر دی اندر ایس ویلے جڑا عوام ہے گھر انہوں وہ محسوس کر دینے کہ انہوں دی اپاونامہ انہوں دی کلچر انہوں دی سبیتہ ان ٹھیس پہنچی ہے انہوں درست کرن دی لوڑ ہوئے گی انہوں دی مانس تکتا جڑی ہے اوہ فیکٹ ہوئی ہے ایس ویلے اوہ شانت نے مگر جدوں کے تے سیٹویشن انفولڈڈ ہوئی جدوں کے اس واسطے فوکس انہوں دے پنجابی سامنے انہوں دے سکھ بھی شامل کشمیر دے جو انہوں سارے انہوں دے شامل کر کے کٹھیں لے کے چلنا پہ گا انہوں دے کانفیڈنس بیلٹ کرنا پہ گا یہ بہت بڑا کارج میں سامنے ٹھیک ہے بہت ایمورٹنٹ ہے گا گریبال صاحب کشمیری عوام دی گال ہو رہی ہے انہوں کمیں تسی سمجھاؤں گے کہ اسی جو کیتا ٹھیک کیتا کمیں سمجھاؤں گے اندرونی ہے گا اندرونی مسئلہ سوچ سمجھ کے لے گیا ساری سرکار نے اچانک کوئی فیصلہ نہیں لیا پہلا بھی ساری سرکار سی اور ہون آن پر بات فیصلہ لیا سارے مسئلے بچارے گئے اور جڑی سیچویشن ہون آنڈر کنٹرول ہے اور دیش باسی ہے نو میں ساری سرکار دی طرفوں بھی اور بیجے پی دی طرفوں بھی بشواس دونا کہ اسی کوئی بھی استیتی نہیں ہونڈ دیں گا اور کشمیریہ نال کوئی تککہ نہیں ہوئے گا وہ بھی دیش دے بچن دے لیں اونہ نال بھی برابر دا ستکار اور بیوار ہوئے گا یہ ساری سرکار بھی ہے چون دی یہ ساری پولیسی بھی ہے باقی جو پاکستان کہہ رہا ہے گا یہ نا دے کہا ہے نا کوئی فرق نہیں پینا ساتھی جڑی سینہ ہے گیا بہت دیش پکتا اور وہ دیش دے لئی ہمیشہ مرمیٹن لئی تیار نے دے اور بہترین سینہ دنیا دی سیکھ ہے ایک برگیڈی کالوں نے گا لگے اسی امریکہ تے چین تے اونہ دی شک دی سوی آجے بھی ہے گیا وہ پچھو کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک تجھے فرانس دا ذکر کیتا سکھا ایک اسرائیل دا ذکر کرنا لازمی ہے اس ساری دیویٹ پر چھے ہیں نہیں کرنا چاہے اسرائیل دا ذکر لازمی کو کہ اسرائیل دی جڈی سٹینڈ ہے وہ انڈیا دے نال رائٹ ونگ بی جی پی گورنمنٹ نال کافی مل دا ہے انڈیا دے دیفنس بہت ڈیپ تائز نے بیز اسرائیل سپیشلی امپورت آف درونز انڈیو دیفنس تیکنولوجی سو پاکستان اور عرب نیشنز نے وہ اسرائیل چڑ دے نے انہا دی جڑا سٹینڈ ہے تو وہ دیکھو پاکستان ایک بڑی کلیور گیم کھیڑن دی کوشش کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ موڈی گورنمنٹ جڑی ہے وہ انٹی مسلم ہے اور وہ مسلمانہ نوں سیکنڈ کار سٹیزن بنا کے رہ گی اور تیجہ کے اے بی جے پی گورنمنٹ ریسسٹ ہے سو اے نا اگلان دی کوشش کر رہے ہیں کہ سارے مسلم ورڈ نوں انڈیا دے خلاف کمیونال گیم پاکستان کھیڑ رہا ہے تو انسائٹ انڈیا اور اے پھر اگین اے شو کر رہے آگا کہ پاکستان ڈیسپریٹ ہے پاکستان دے اج کارڈ جڑے نے وہ کٹ ہو گئے نے they are not having too many کارڈ with them i think second important point that لوگ نہیں ریلائز کر رہے اے لوگ کہن دے نے کہ ایک واری تالیبان آ گیا جا پاکستان آرمی جہاڈی پہ شروع کر دا تھے بڑا فلڈ آ جوگا آج جڑے ساڑے لو سی اور انٹرنیشنل بورڈر تے کاؤنٹر انفلٹریشن گریڈ جڑا ہے وہ بہت سٹرونگ ہو گیا آج پاکستان جو پشلے زمانے بچ تین تو چار ہزار انفلٹریٹرز اور ویپنز پہ ایدہ سی آج وہ وان ٹین تھ رہ گیا کیونکہ بہت زارہ سٹرونگ کاؤنٹر انفلٹریشن گریڈ ہے اے گل سوچ نہیں کہ تالیبان ہزارہ بچ کشمیر چاہ جانگے ایک بلکل ہی it's a wrong notion and i think it is not realistic سانو خطرہ پہے گا on indian assets in afghanistan کیونکہ ساڑے ہوتھے بہت investments لوگ بھی ہے گنے چھ ساڑے انجینئر ہونتا کیڈنیپ نے پاکت تالیبان دی کسٹڈی وچھ نے جیشے محمد لشکر تویبہ al qaida اور آئیہ سٹیٹ آئیہ اسلامی سٹیٹ دے بندے afghanistan وچھ انٹرنش نے they can attack indian assets in afghanistan چھیک چھیک ہے حاجی قالو صاحب کی جانا چاہے ہیں تو جو کشمیر دے اندر پہلو ہی پیشلے چھے دھاکیاں تو جڑے کے ٹھکانے بنا رکھیں ناتوا دیئے ہیں اُتھے سٹور کیتا ہے بسپورٹک سمگری ہے اتھیار ہیں سب کچھ ہے اس طلب پلواما والا تصرف کرتا ہے کہ جڑے afghanistan تو trained وہ ایک میں سمجھ دا ہاں کہ جڑے کے سانوے سکھیاں پرابت کرنے بڑا سما لگتا ہے بیٹھے نے جے ہون کہہ دیو کہ نہیں آگے ایتھے آلیمنٹ انہوں کنٹرول کرنا پر دو جی کا لے سٹیپنگ سیل آل آور تی کنٹری چے اسٹیپلش پہلو انہوں انہوں اگنایٹ کیتا جا رہا ایک گل تی پی جی گل اے جڑی ہے جنگ تے لڑنی انہوں واسطے بہت مشکل ہے وہ اس ویلے اس تیتیج نہیں آگے جنگ دی کارتا دونہ ملکانو نہیں کرنے چاہی دی پر وہ اپنی یہ جڑی گالہ ہے کہ وہ لوگ چپ کے لوگویں جنگ جاری رکھنگے اور آج لے سٹیپنگ سیل اے جڑی گال لے ایتھو تیکل سیمت نہیں رہ گی جب مکشمیر تے کار اے کہیں ٹھکانے پا ہمیں چندگر ہوئے جا بینگلور ہوئے جاں کے تے ہور ہوئے وہ سٹیپنگ سیل بھی ایکٹیویٹ کرنچنے اسے کر کے تے وارننگ مل لیا نے اسے کر کے تے ایتھے کھلاسوں آجندہ ہے ایتھے کوئی گال بات ہوں دیئے اے سوال سے اے سوال سے افوام میں بہت فیل رہی ہیں پس سب تو اوڈی کال جڑی میں سمجھ دا ہاں جتا کہ پنجاب مکمل دن کیتے ہیں کشمیری سٹوڈنٹ کشمیری عوام انہوں نے جوڑ کے رکھن جا انہوں نے خلاف تے ہونے ہی نتاوہ نے گلہ شروع کرتی ہیں کشمیری پینا پراما دے اے ہو جے پدیر مارکز دیتے جو کے شو بھانی دیں دے بہت نندہ جو گا میں سمجھ دا ہاں پر باپ پورے دے چپے گا پہلو ہی ڈانگا چونکہ کھڑے انہیں کہیں گی تے ہیں اے سوال سے بہت اہم سوال ہے ایک چھوڑا ہے بریک لماگ بریکتو واپس سمجھے آخری حصے بڑی امبورٹنٹ آجڑی گال کرنی ہے گیا کہ اسی بارلی جنگ تا جتے لماگے پر اندرونی جنگ بچے تنی جوڑی ہے کیا کشمیری ساڑے اپنے کشمیر جی ساڑا اپنا تے کشمیری بھی اپنے ہے کیا اونا دے بارے جی پدھیاں ٹپنے کی تھی جا رہے ہیں کیا اوہ سی نندہ بھی کرنی چاہیتی ہے کیا اونا خلاف نکیر کسنلی سرکارہ نے کی کی تا ہے گا وہ بڑا سوال ہے گا یہ سوال تے بھی بیاس ہونی لازمی ہے لیکھ تو واپس آ رہے ہیں سوال ایکو پوچھنے بڑا سوال اسی ہے پوچھنے کشمیری نو کمانتری مدہ بنو دیا کوششن جو لگا پاکستان بیک پور تکی میں آیا بن سنگ براد سوال بڑا مطبور نا ہے گا پیشلے ساگمنٹ سے چھڑکے گئے سی کے بارلیاں لڑائیاں جڑیاں بارلے برو دا انت تے تاہی کابو پالاں کے اندرونی بوود ہے گا جڑا باہی کرنے پاکستان پروپیگنڈا کردہ گا جڑا اندر پروپیگنڈا ہو رہی ہے اس سے کنٹرول کی نہیں ہو گا جو خوری گلے ہی پوائنٹ ہی ہے پہلی گلتہ بھی ایک قدم چکیا گیا جڑا کافی اسی سامدھیں بھی بڑا سوچے سمجھے ہیں بڑا سوبرلی جڑا کرنا چاہیدہ سے نہیں ہویا گیا پروکیٹو ہے فرد جڑے انہ نے پائسہ انہوں نے گل کیتی ہے میں فلی اگری کرنا ہے سوال نہ بھی تسی جڑے جکمہ جوتے نمک شٹوں گئے دے تسی ایک کو جڑے ہلاتا جبنی ہو گل وکھری ہے ایک انہوں نے فیر تسی کو ویسی کڑیاں نا بیا کرانگے ہو نا دیا کشمیری کڑیاں نا سادھا را کھول گیا ہریانے دے چیم نیسٹرن کا ہے اور کہنا یہ دو بہت پروکیٹو کی ہوسا دا اپنے پجاب اندین بیک ورڈ سوسائٹی دے اندر رہے چھتا قتل ہو جاندے مر جاندے اور لوکا سارا چیز نہیں بڑی ہوا ملنی اگلی گلہ ہے دیکھو ہندوستان ہوئے پاکستان ہوئے ورڈ دا کوئی کنٹری ہوئے آج جدی سیچویشن دے اندر جتھے نیوکلئر ویپن جا چکے ساری دنیاں چاہے کوئی دیش بھی افورڈ نہیں کر سکتا نہ پاکستان کر سکتا نہ ہندوستان کر سکتا ہے بہت ہی آہ بڑی عجیب قسم دی سوچ ہے بھی اسی بہت بڑے پاورفول دیش کی منتظر دنیا افورڈ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں پاکستان ساڑھی انڈین اکانومی دیکھو کتے ہیں اسی پاکستان ہوئے افورس ساڑھے مکابلے بہت ویک اکانومی بہت ویک ساڑھی انڈین اکانومی بڑی چھتی بڑی تیجی نال پیشلے دنیاں ڈگی ہے پڑا کرٹیکل سچویشن ہے سانو بڑی بڑی تو اسی ایتھے اے ہو جیاں گلہ نال اسی کر سکاں گے آئی ڈاؤنٹ سانو بینیفیٹ ہو گا گریوال صاحب درونی پروپیگنڈا ہے اس تے بھی کنٹرول کرے نا سرکار اس طرح کئی گلہ نمو سے پارٹی واجی کر کے زیادہ بڑا اچھلا آکے کہا درنے نا جیڈی سی ایم حرینا دکھالا انہوں نے دوبارہ کلیفکیشن دیتی کہ وہ میری بیٹیاں نے جیڈا ایک ایم ایلے بی جی پی دا انہیں بھی بیان دردتا سکتا وہ بہت گلتا ہونا دے خلافتا مقدمیں بھی درج ہونا چاہیدے جے کوئی اتنا دا بیان دن دا میں کوئی اوہ دا ہمیتی نہیں ہے گا نا بیجے ہونا بھی نہیں چاہیدے گا پارٹی پردیش دے کاروی کرو نا کنٹرول ہوئے کارانو میسے جاو ایک سنے ہاں جا دے آج تک دے نا نے کسے پارٹی کڈیاں نہیں ہوئی آج تک جنے کھلیاں شٹی ہیں جو مردی گریوال صاحب میری گلتا سن لو مدی پردیش دے اندر بیجے برگیز دے بیٹے نے جو ایمیل ہے تے انہا نے مارک پڑھائی کتی کسی نال افیشل نال جبردستی کتی ہو بیٹھ لیا کے وہ تو شوشل میڈیا دے سارا وائرل ہو گیا نا فیر او دوبارہ پریشر دے بے تو سارا کچھ گیتا ہے انہوں پارٹی چوکڈیاں پریشر بے تو سارا کچھ گیتا ہے انہوں پارٹی چوکڈیاں پریشر چاہ کے سارا کچھ کرنا پیتا ہے ساری پارٹی چے انشاشن ہے گا اور بہت اچھی چل رہی ہے اور دوسری گل میں بشواست دونا کے کشمیریاں دا پورا سنمان ہوئے گا انہوں دا محلاماں دا بھی سنمان ہوئے گا ستار ہے تے جے کوئی شرارتی انصر اتنی حرکتا کر دے گا کہ ساری دیش دے اندر بھی کچھ ایسے لوگا جو اس طرح دے بکھرے میں جہاں فرق پونا چون دے نے انہوں دے خلاب بھی ساری پارٹی اور ساری سرکار کارلو صاحب کشمیر دے بیچے تو یہ تصویریں بھی دیکھیا ہوگا کشمیر دے بیچے تیاریاں چاہ رہے ہیں آہ پندھنہ آگستیاں انہوں تیاریاں دے چالے اید ٹاپ چکی ہے کیا ہے انہوں دے بچے کچھ رپورٹ سے ہو جی میں ہیں گیا کہ اید او اس طریقے نا منا ہی نہیں سکے گے جس طریقے نا انہوں نے اید منونی چاہ دے سیاں پہلا منون دے آیا ہے کیا ہے اس پرے اس پرے اسی کمنٹی نہیں کرنا چاہ رہے کیوں نہیں وہ تے دیکھو نا وہ انڈر آہ کنٹرول سب کچھ ہویا وہ تے خوف تے ستیتی پیدا ہو تے ہو چکی ہے اور آہ وہ چپ چاپ نے شان تے وہ تے پھر جنہ نے آہ آہ لیٹسے ایک آہ نماز پڑھ نہیں ہے جانا آہو تے انہوں نماز تے انہوں رستہ کھولتا کیا مگر اس سمیں پھر بھی سائلنٹ پروٹیس جرور ہوئے سائلنٹ سائلنٹ پروٹیس جرور ہوئے میں اے کہنا چاہو نا کہ جدوں تے کر کشمیریاں دے دیل نہیں جتے جاندے او دوں تے کر شانتی پوراں روپ چی شانتی بحال کرنا بڑا کٹھوں گے انہوں دل جتاں جی لوڑ ہے ٹھیک ہے وہ کدہ جتے لیں ٹھیک ہے بکرم جی لاسٹ منٹ تو جیدے بکرم جیتا ہے اسی باہر لیاں تے جت پراپت کر کے بڑے خوش ہونے ہیں اسی پاکستان نے ہون آپ بیان سوال ہے اندروں ساڑے جڑی آواز اڑتی ہے کیا وہ اسی چرچے نہیں کرنا چونتے گے بکرم جیتا کی جتنا چاہ رہے ہیں اسی دیکھو عجائے پرکاش نرائن نے بہت پہلا کیا سی گا اور اگر کشمیر دی جو گرافیکل لوکیشن کچھ اور ہون دی تا شاید اسی کشمیر نو سالو کر دن دے without taking into account the people's wishes اور رونا دی جی feelings ہے گیا لیکن بکاوز کشمیر's peculiar geostrategic location اسی جاتا کشمیر دے لوکا نو اپنے نام نی رکھو گے ایک problem کتنا کتے پھر eruption ہونی ہے اور اوہی گال ہوئی اندرہ گاندی بھی کشمیر problem نو سیٹل نی کر سکی دسپائیٹ آل ہر strategic mindset and a decisive victory over pakistan in 1971. سو اج ساڑھا پروچ آن کشمیر is کہ اج کشمیری نو برکول چپ کر کے ایک پریزن دی خاموشی ہے کشمیر which it is the silence of the prison. کل اگر اسی restriction جا لیفٹ کر دیا ہے تے اوہ تے آگ لگ دی ہے human rights abuses ہوندے نے تے جڑی international community آج پاکستان دے نال ساتھ نہیں دے ری اوہ پاکستان دی زالہ support کرے گی اور اوہ ڈیپلومیٹک لی بیک پورت تے پائی دی. سو اوہ ساڑھا جی ڈی گینز ہویاں نے at the strategic level, geopolitical level جو آرٹکل 370 ڈا 35A نو کر کے اور ڈسپیوٹ سو ہے چائنا اور پاکستان اسی لگ کرتا ہے. چائنا نا لگ کرتا ہے پاکستان نا لگ کرتا ہے by bifurcating. اوہ جی ڈی گینز نے اوہ ریدیوز ہون گیا ڈیلیوٹ ہون گیا اگر کشمیر دیا وام بچ اگ لگ دیا ہے اوہ بلڈ شیڈ ہون گا ہوں اسی ریاک کر دیا گوڑیاں چل دیا نے مردینے لوگ ساڑھے تو اس سے ماننا اکھا ہو جائے گا کیونکہ human rights جی ڈا aspect ہے perspective ہے اوہ international level تے آئے گا اور western nations ویچ بھی بڑے ایسے لوگ بیٹھے نے جو ہنڈیا نو دبان لی انہوں موقع چاہیتا ہے انہوں پتا ہے چائنا اور امریکہ تے جاگ جانگے پر ویسٹ ویج بھی آئے UK تُسی UK دی پولیسی دیکھو آن کشمیر بڑی ایم بگویس پولیسی آنا دی UK دی پولیسی آن کشمیر has not been in India's favour اوہ بہت ایم بگویٹی آن پاکستان نو almost favour کر دینے آن امریکہ فیبر چاہے امریکہ ڈبل گیم کھیڑ دا دیکھو امریکہ نو پاکستان دی بہت ضرورت آئے in south asia as far as afghanistan is concerned ٹھیک ہے جی پاکستان امریکہ دا بڑا پرانا آئی رہا ہے right from partition days لیکن US نو India بھی چاہی دا at the Indo-Pacific level as a balancing force against China امریکہ ڈبل گیم کھیڑ دا دے چاہینا تا دی شواشکارین ساگ دے چاہینا تا بلکو نہیں چاہینا دا strategy came is anti-India China India نو دبا کے ہی رہے گا کیونکہ it sees India as a competitive power to its own supremacy ٹھیک ہے but America also needs India کیونکہ India ایک بڑا نیشن ہے جو China نو balance گا سکاہ جو ہی نی کھی لکھو India uh over the years ودی آئے not only just BJP خوریشی صاحب نو پہلا نی پتا سی ہونہا تے ہاتیشی کون کون ہے i think خوریشی صاحب نو علم بڑی پاکستان دی گورنمنٹ نو اندروں ایک گال پتا سی کہ جیڑی انہ نے methods کشمیر اوپر پر کنی ایک کشمیر کشمیر آج انی میں تو سی ہی دوزار چودانا دیکھ لو دوزار چودانا وچہ وان نینتی ثری members نے یوں ان دے ٹھیک ہے جی One ninety three members of the your and with Joon دوزار چودان دے یوں ان assembly وچہ سرپ pakistan روڑا پا رہا ہے کشمیر اوپر کسی member سب اوٹ نہیں کی تا last effective resolution in the un on kشمیر was nineteen fifty seven جات 93 members see you ان دے آج one ninety three members نے اور کنے سو پاکستان's ability to raise کشمیر at the UN was declining کیونکہ لوگ کے اندنے کے کی ڈسپیوٹ لائکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان was not prepared to take the shock. نہیں تے عمران خان آہ سب تو بڑا جڑا انہیں بلندر کیتا میں سمجھ دا ہاں کوٹ نہیں تے سبند نو کارج کر کے باقی تے ٹھیک ہے بس آپ ریل گٹیاں ایک اثر تو باد ہوئے نہیں کارگل دے ٹائم چے کیونکہ ہنڈیا پڑتا سیاستدان سینواز شریف انہیں ادھوں ادھوں کوٹ نہیں تے سبند کائم رہے ساٹھے بہت اوڑی ضرورت سی کہ انہوں ایک کس میں بخلات چلے گیا پیسلا میں سمجھ دا ہاں انہوں پچھتا نا پے گا مگر سانو ہی اتیاد وڈتا نا پے گا ساٹھے 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 میں بار بارے تھا جا کر اس کر کے کر رہے ہیں یہ وارنکتے مل دیا نے ساریاں خوبیا جنسیاں تو پر سانو سویدین شیل ٹھکانیاں بہت سارے بریجز انسلالیشن پیجر فوس تے پڑھان کوٹتے ہوئی چکیاں وہ دے بارے تیان دے اندی لوڈ ہوئے گی ایک اندروں نہیں پکھوں تے لائن آف کنٹرول تے اسی فلی فلی پرپیرڈا اور پورا ساڈیاں فوجان تیار بار تیار میں جو کوئی شک نہیں ہر سیدیاں سامنا کرنوا ستے مو توڑوں جو آپ دے پر رہے ہونے دے جے ایسا توڑا بہت انوات اسی کوشی کیتی ہے کہ اس مو دے سنجیدہ چرچہ کیتی ہے ایسا ڈیویٹ ویچو جو جی سامنے آئی ہے کہ سانو کمانتری سرہدہ دے نال اندرونی کشمیری عوام ہے کیا اس دیوی چنتہ کانی چاہیتیا جیونا دے دیلنا دیل ملن کے تاہی کشمیر تیاسی یہ سوال پوچھتا ہے کہ بارلے کنے ڈھنڈے پہ بارلے اوڈ تک ڈھنڈے نہیں پیان کے جو تک کشمیری عوام دا دیلہ جڑا اسی نہیں جے سکتے بہت انہوں موسیقی موسیقی